السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جس مسئلے کے متعلق ہم بات کریں گے اس کا تعلق ہے کہ مردوں کو جب عیسال سواب پہنچایا جاتا ہے تو کیا وہ انہیں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا اس پر سب سے زیادہ اتراز جس مکتبہ فکر سے ہوتا ہے انہیں ہم وہابیہ مکتبہ فکر وہ اپنے آپ کو مختلف اور ناموں سے اہل حدیث صلفی مکتبہ فکر کہتے ہیں اچھا اب یہ جو مکتبہ فکر ہے یہ ابن تیمیہ کو بہت مانتے اور کمال کی بات یہ ہے کہ تفسیر جلالین کے حاشیے میں پیج 236 پر ابن تیمیہ کا ہی قول موجود ہے جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں تفسیر جلالین کے حاشیے میں جز رابع چوتھی جلد ہے پیج 236 اس میں لکھتے ہیں کہ قال الشیخ تقی الدین ابو العباس احمد بن تیمیہ کہ ابن تیمیہ کا قول ہے اس بارے میں کہ جو اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا فائدہ نہیں اٹھاتا اس نے اجماع کے خلاف کیا اور یہ اعتقاد کئی طرح سے باطل ہے کیونکہ یہ لوگ یہی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا انسان جس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کا عمال نامہ ختم ہو گیا ہے آپ اس کو کوئی عمل نہیں ایسال کر سکتے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے گھر سے وہ شخص جسے یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ اعتقاد رکھے کہ انسان اپنے عمل کے سوا فائدہ نہیں اٹھا سکتا ان کا یہ اعتقاد رکھنا ہی اجماع کے خلاف ہے اور یہ اعتقاد کئی طرح سے باطل بھی ہے اور میں آپ کو اس کی اکیس شروعات بھی بتاؤں گا جو ابن تیمیہ نے اس سیون میں لکھی ہیں اور اسے تفسیر جلالین میں جمع کیا گیا ہے اب ان لوگوں کا حال یہ ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ سنی اپنے آپ کو کہتے ہیں پر سنی مشرب پر نہیں ہے یہ ان کے اعتقادات پتانی کچھ اور ہی ہیں یہ جن کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اگر وہ بھی جو کہیں اور ان کی بات سے ٹکرا جائے ان کی کم علمی اور ان کی کم فہمی سے ٹکرا جائے تو وہ کہتے ہیں وہ بھی تو انسان ہی تھے ہم اس میں ان کو فالو نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے بھائی اور قرآن اور حدیث کی پھر اپنی طرف سے تعویلیں گھڑتے ہیں تو ابن تیمیہ اس زمن میں کیا کہتے ہیں کہ انسان دوسروں کی دعا سے نفع اٹھاتا ہے یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ کو جو ابن تیمیہ نے ریز کیا یہ تو ہم دعاوں میں نہیں مانگتے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات مانگتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو مردوں عورتوں مومن مردوں عورتوں کو اللہ تو معاف کر دے جو زندہ ہیں یا جو مر گئے تو اگر ہماری دعا سے انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا تو پھر دعا مانگنے کا کیا مقصد تو غیر کے عمل سے فائدہ ہو گیا نا پھر وہ دوسرا پوائنٹ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل موقوف کے لیے حساب میں پھر اہل جنت کے لیے دخول بحشت میں شفاعت فرمائیں گے تو دوسرے کے عمل سے فائدہ ہوا تیسری بات وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ قبائر جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہیں ان کے لیے دوزخ سے نکلنے میں شفاعت فرمائیں گے یہ غیر کی مدد سے فائدہ اٹھانا ہو گیا نا فرشتے اہلِ زمین کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھانا ہوا پانچوی چیز وہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محض رحمت سے ان کو دوزخ سے نکالے گا جنہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا یہ بھی تو غیر کے عمل سے فائدہ اٹھانا ہو گیا اور اس کے علاوہ اولاد اپنے آبا کے دعاوں کی وجہ سے ان کے مقامات بڑھیں گے بحشت میں بحشت میں وہ داخل ہوں گے یہ بھی غیر کی طرف سے ہو گیا نا معاملہ اچھا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو یتیم لڑکوں کی قصے کا ذکر کیا ہے سورہ قحف میں آپ نے پڑا ہوگا کہ جن کی دیوار کے نیچے ان کا کوئی خزانہ متفن تھا جو ان کے باپ نے رکھا تھا ان کے باپ کے نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے اس دیوار کو بچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو وہاں بھیج دیا تو یہ بھی کسی اور کی نیکی تھی اور کسی اور نے نفع اٹھایا تو قرآن کریم سے ہم ثابت کر رہے ہیں نا کہ کسی اور کی نیکی تھی اور کسی اور نے نفع اٹھایا اس کا تو یہ بھی ایک ہمارے پاس اگزامپلزمن میں آگئی اچھا اب آگے چلتے ہیں آٹھویں چیز مردہ زندے کے صدقے اور غلام آزاد کرنے سے نفع پاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جیسا کہ نص سنت اجتماع سے ثابت ہے اور یہ غیر کا عمل ہے پھر آپ نوی چیز لکھتے ہیں کہ میت کا ولی اگر میت کی طرف سے حج کرے تو میت سے حج مفروض ساقت ہو جاتا ہے اور یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھانا ہے پھر حج جو ہے یا روزیں جو ہیں وہ میت سے اگر ساقت ہو جاتا ہے اگر کوئی دوسرا شخص اس کی طرف سے ادا کرے تو اس کی طرف سے ادا ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ثابت ہے سنت سے یہ بھی غیر کے عمل سے فائدہ اٹھانا ہے گیارویں چیز آپ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض پر نماز جنازہ نہ پڑی یہاں تک کہ ابو قدادہ نے اس کا قرض ادا کر دیا اور ایک اور میت کا قرض حضرت علی نے ادا کر دیا پس وہ حضور کی صلاح سے نفع اٹھایا اس نے تو یہ غیر کے عمل سے نفع اٹھانا ہو گیا بارویں چیز آپ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی نزبت فرمایا جس نے اکیلے نماز پڑی کیا کوئی ہے جو اس پر صدقہ کرے اور اس کے ساتھ نماز پڑے پس اس کو غیر کے فیل سے جماعت کی فضیلت حاصل ہو گئی پھر آپ نے ایک اور چیز تیروں پوائنٹ زمن میں جو ریز کیا کہ جب ایک شخص دوسرے شخص کا قرضہ ادا کر دے تو ادا ہو جاتا ہے یعنی کوئی اور کرے کام اور فائدہ آپ کو ہو گیا یہ بھی غیر سے نفع اٹھانا ہو گیا فورٹینٹویں چیز آپ نے لکھی کہ جس شخص پر مظالم ہو ظلم ڈھائے گئے ہو اگر معاف کر دیے جائیں تو ساکت ہو جاتے ہیں تو یہ بھی غیر کے عمل سے ہو گیا نا معاملہ اچھا پھر نیک ہمسایہ زندگی میں اور موت میں دونوں میں نفع دیتا ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے یہ غیر کے عمل سے فائدہ اٹھانا ہو گیا اچھا جو شخص حلقہ ذکر میں بیٹھ جائے خواہ وہ کسی اور حاجت کے لیے آیا ہو یہ حدیث میں نے آپ لوگ سے کئی دفعہ ذکر کی ہے اور وہاں بیٹھا ہو اس پر بھی رحمت الہی نازل ہوتی ہے حالانکہ وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا لیکن ان لوگوں کی حاضرین مجلس کی وجہ سے اس پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے یہ بھی غیر کے عمل سے فائدہ اٹھانا ہو گیا پھر سیونٹینت پوائنٹ اب اس میں ریس کرتے ہیں کہ زندوں کا مردے پر نماز پڑھنا اور دعا کرنا میت کو فائدہ دیتا ہے یہ بھی غیر کا عمل ہو گیا پھر آپ فرماتے ہیں جمعہ اور جماعت کسرت عدد سے حاصل ہوتی ہے یہ ایک دوسرے سے نفع اٹھانے والی بات ہو گئی انیس پوائنٹ اب یہ ریس کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ آپ ان میں موجود ہیں پھر قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَوْ لَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتَ اور ایک اور جگہ یوں فرماتا ہے وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ تو پس اللہ نے باس کے سبب سے باس کے لئے عذاب کو دور کر دیا تو یہ تو غیر سے نفع اٹھانا ہو گیا پھر آپ یہ بھی لکھتے ہیں کہ دیکھو صدقہ فطر واجب ہے صغیر پر اور غیر صغیر پر چھوٹے پر بھی اور جو چھوٹا نہیں ہے جو انسان کے عیال میں ہو اس کی فیملی میں ہو پس اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے جس کی طرف سے نکالا جائے حالانکہ اس میں اس کی کوئی محنت بھی نہیں تھی اچھا پھر ایک اور پوائنٹ اب اس میں یہ لکھتے ہیں کہ لڑکے اور دیوانے کے مال میں زکاة واجب ہے اور اس سے اس کو ثواب بھی ملتا ہے حالانکہ اس کے کوئی محنت نہیں کی تو اتنے سارے پوائنٹ سے اپنے ریس کرنے کے بعد اس کے بعد یہ ہے کہ جو شخص قرآن و حدیث پر غور کرے گا وہ غیر کے عمل سے فائدے کی بے شمار مثالیں پائے گا تو پس یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ ہم اس آیہ مبارکہ کے لیسا للانسان اللہ ما سعا کی تعویل سری قرآن و حدیث و اجماع کی خلاف کریں کیونکہ یہی ہے نا کہ جب قرآن لوگ سمجھتے نہیں تو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اتنی زیادہ دلائل قرآن ہمیں موجود ہیں تو قرآن تو قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا قرآن قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا تو اس لیے اس آیہ کو پھر سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اس آیہ میں مراد کیا ہے اور آدیث مبارکہ کے زخائر میں کیا مراد ہے اس لیے میں نے آپ کو ڈائریکٹ ابن تیمیہ سے ہی سٹارٹ کیا کیونکہ زیادہ تر اعتراض یہی لوگ اٹھاتے ہیں جو ابن تیمیہ کے ماننے والے ہیں جو انہیں شیخ الاسلام کہتے ہیں ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ بڑا واضح ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر ہمارا اس کے اندر کیا موقف ہے اور اس کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں کہ بھئی کیا سوم و سلات وغیرہ عمل نیک کا ثواب بصورت عیسال مردے کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا تو اس میں در مختار اٹھا کے دیکھیں اس میں باب الحج عن الغیر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو شخص کوئی عبادت کرے اس کو جائز ہے کہ اس کا ثواب غیر کے واسطے کر دے اگر یہ عبادت کرنے کے وقت اپنی ذات کے واسطے نیت کی ہو یہ اصل ثابت ہے قرآن و حدیث کی ظاہر دلالت ہے پھر رد المختار اٹھا کے دیکھیں اس میں آتا ہے کہ ہر عبادت کا ثواب دوسرے کو پہنچتا ہے خواہ وہ عبادت نماز ہو یا روزہ یا صدقہ یا قرآت یا ذکر یا تواف یا حج یا عمرہ یا اس کے سوا انبیاء علیہم الصلاة والسلام اور شہداء اولیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت اور مردوں کا کفنانا اور ہر قسم کے خیر کے کام اس میں داخل ہیں اور یہی بات فتاوہ ہندیہ میں بھی لکھی ہے اور پھر ہم نے کتاب الزکاة میں تاتار خانیہ سے اور اس نے محیط سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کوئی نفلی عبادت صدقہ کرے اس کے لئے افضل یہ ہے کہ تمام مومنین و مومنات کی نیت کرے کیونکہ وہ صدقہ ان سب کو پہنچتا ہے وہ اس کے عجر سے کچھ کم نہیں ہوتا تو یہ تو میں آپ کو فقہ کی کتابوں سے بتا رہا ہوں کہ مسئلہ تو ہمارے ہاں بڑا واضح ہے کہ جب بھی تم کوئی نیک کام کرو گے تو تم اس کو عصال کر سکتے ہو ایک آدمی کو ہزار آدمی کو سب کو کرونوں لاکھوں اربوں کرونوں سب کو کر سکتے ہو تو اس کے اندر مسئلہ تو کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے اندر یہ شرط بھی نہیں ہے کہ زندہ ہو یا مردہ سب کو عصال کیا جا سکتا ہے اور یہ بات بھی بحر الرائق میں لکھی ہوئی ہے بدائے کے حوالے سے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر عمل نیک کا ثواب بسورت عصال مردے اور زندے کو پہنچتا ہے مگر اس کے منکر پتا ہے کون ہے متضلہ تو اگر کوئی اس زمانے میں اس چیز کا منکر ہے تو وہ کس کی پیروی کر رہا ہے وہ متضلہ کی پیروی کر رہا ہے اور متضلہ ایک باطل فرقہ ہے اور وہ اپنے انکار پر جو قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں اللہی صلیل انسانی اللہ ما سعا کہ نہیں انسان کے لئے مگر جس کے لئے وہ خود محنت کرے اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اور ابن قیم نے جس جواب کو بہت پسند کیا ہے وہ میں اس کا خلاصہ آپ کو دیتا ہوں کہ کتاب الروح میں پیچ ٹو سکس پر ابن قیم اس کو اس طرح لکھتے ہیں کہ انسان جو ایمان لاتا ہے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ عقد اسلام میں داخل ہوتا ہے یہی اس کی طرف سے دعا وغیرہ کے وصول کا سبب ہے گویا کہ وصول سواب اسی کی سعی سے ہے اور ابن تیمیہ نے اس جواب کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے غیر کی سعی سے نفع اٹھانے کی نفع نہیں کی کہ غیر کی محنت سے آپ کو فائدہ ہو اس کے یہ چیز قرآن کی نص سے منع نہیں ہے البتہ غیر کی محنت کے مالک ہونے سے آپ کو کہ غیر کی محنت کے آپ مالک نہیں ہے وہ چاہے تو اپنی مرضی سے اسے آپ کو عصال کر سکتا ہے ان دونوں سٹیٹمنٹ میں فرق ابن تیمیہ نے خود کیا ہے اور ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے اسے اپنی کتاب اور روح میں لکھا ہے تو انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ نے خبر دی ہے کہ انسان بجز اپنی سعی کے مالک نہیں ہے رہی غیر کی سعی غیر کی محنت سو وہ غیر اس کا مالک ہے وہ چاہے تو دوسرے کو دے دے اور چاہے تو اپنے لئے رکھ لے سمپل بات ہے نا اگر کوئی آدمی پیسہ کمائے کرون اوپے کمالے اس کی مرضی نا وہ چاہے تو کسی کو دے دے اب آپ کہیں گے نہیں تم نے جو اس کو کرونوں پہ دیے ہیں وہ اب اس کے پیسے نہیں ہیں بھئی اب اس کو اس نے اس کو دے دیے تو اسی طرح انکار پر بعض دفعہ یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے وَلَا تُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ تمہیں اسی کی جزا ہے جو تم کرتے ہو اس کے علاوہ تو اگر یہ آیت صراحتاً دلالت کرتی ہے اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ غیر کے عمل سے مواقع سے کی نفی کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو کہ پس آج کے دن ظلم نہ ہوگا کسی جان پر کچھ اور تم وہی بدلہ پاؤگے جو کرتے تھے تو اس میں نفی ہے اس عمر کی کہ کوئی شخص ظلم کیا جائے اس کی برائیوں میں زیادت ہی کی جائے یا اس کی نیکیوں میں کمی کر دیا ہے دوسرے کے عمل کی سزا پائے اور اس عمر کی نفی نہیں ہے کہ انسان غیر کے عمل سے جزائے عمل کے سوا کسی اور طرح فائدہ اٹھائے تو بات کسی اور نفی کی ہے بات اس شہ کی نفی کی نہیں ہے یہاں ذاتی ملک کی بات ہے یہ نہیں ہے کہ انسان اس چیز سے نفع نہیں اٹھا سکتا جو غیر اس کو حدیعہ کر دے وہ تو غیر نے حدیعہ کیا تو کتاب الرخ کے پیچ دو ہنڈرڈن سیونی ہے میں آپ کو انہی کے اپنے ان لوگوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں جنہیں یہ مانتے ہیں مقصد کیا یہی آپ کو بتانا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا واضح ہے علماء کے نزدیک عائماء محدثین فقہاء کے نزدیک اور انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی وہابیہ کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ گروپ کی وہی نیچر ہے جو آج کے زمانے میں انجینئر مرزا کی ہے ہر وہ چیز جو رائج ہے اس کو کاؤنٹر کرو کوئی ڈیفرنٹ چیز بتاؤ کوئی الگ چیز بتاؤ بارال اللہ سبحانہ و تعالی سب کو ہدایت دے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد مرے محمد دیکھنے مجھے 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 سیاء سات قادری